تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھنے تحصیل کروڑ لالیسن کے نوہائی چک ایٹی نائن میں موجود ایک ایسی ڈسپنسری کا احوال جس کی وجہ سے کسی بھی لمحہ کوئی بھی ناخشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے آر جے ٹی وی اپنا کروڑ لالیسن پر جعوید علی سلیمی کے ساتھ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں نیز ہمارے نیوز چینلز کو فالو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری نیوز اپ ڈیٹ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کروڑ لالیسن میں صحت کی سولیات کو بہتر بنانے کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں حکومتی اداروں کے ساتھ نیجی اداروں و شخصیات کا تعاون بے مثال رہا ہے اگر یہ کہا جائے کہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کروڑ لالیسن میں چند شخصیات جن میں چک اٹھانوے ایمیل کے چودری محمد انور زفر صاحب بھی شامل ہیں کی وجہ سے ہی یہ ادارہ اس وقت پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن تک جا پہنچا ہے جہاں نیجی شعبہ کی طرف سے عوام کو صحت کی سولیات فرام کرنے کے لیے ذاتی وسائل سے کروڑوں کی رقم دی گئی ہے لیکن اگر ہم تحصیل کروڑ لالیسن سے ترلک رکھنے والی گنتی کی چند اہم اور قابل احترام شخصیات کو ایک طرف رکھ دیں تو ہمیں مجموعی طور پر عمامی سوچ میں احسار قربانی کے جذبات ایک طرف دوسروں کے اساسوں پر شبے خون مارنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی حمایت میں بولنے والوں کی تلاش جوئے شیر نظر آتی ہے بعد قبرستانوں کی ہو یا سکولز و ڈسپنسریوں کی ہم ہر جگہ اس سوچ کے ساتھ اپنی حوث پوری کرنے والوں کو بے لگام دیکھتے ہیں کہ ہمارے من کی پوری ہو باقی جائیں بھاڑ میں ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے سکول و ڈسپنسریوں مساجد و دیگر ایسے اداروں کو ایکڑوں کے حساب سے زمین دی اور مقصد ان اداروں سے فائدہ اٹھانے والوں کی وجہ سے احسال سواب کا حصول تھا لیکن آج جو ہا ہو رہا ہے اس کے بلکل برقس ہو رہا ہے جسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہوا سے زمین و اسباب میں ہم بھول چکے ہیں کہ ایک دن جو میں حساب آنا ہے جب ہم سب سے سوال ہوگا کہ ہم نے انسانیت کے ناتے اپنے پڑوسیوں اپنی گلی والوں اپنے اہل محلہ و شہر والوں کے لیے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو میں حساب میں آقائی دوجہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو یقینا اس روز کے متعلق احادیث میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ نہ نماز مددگار ثابت ہوگی نہ ماں باپ نہ دوست احباب اگر تمہارے عمل سے اللہ کی مخلوق خوش نہیں تو استمہید کا مقصد یہی بتانا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں سکول قائم ہے یا ڈسپنسری خدارہ کی زمین کو بخش دیں کیونکہ اس کی زمین انسانیت کی فلاح کے لیے مختص کی گئی ہے اگر اس پر قبضہ کر کے آپ اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو یقین مانے ایسا گھر آپ کے لیے نہ تو پرسکون زندگی فرامی کا پائس بن سکتا ہے نہ ہی آپ کی اولاد وفادار ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اسباب و وسیلہ بلکہ دنیا میں بھی آپ زلیل و خوار کیے جائیں گے اور آخرت کا حساب تو ہے ہی اسی حسدی کے ہاتھ میں جس سے عبادت سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت عزیز ہے تو الفاظ ادا کیے ہیں اس کی وجہ ہمارے چک 89 میں وزٹ کے دوران ڈسپنسری کی حالت زار ہے جس کی کل زمین چار کنال 18 مرلے سے نصف سے بھی زیادہ زمین پر ایک پڑوسی نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس پر اپنا گھر اور اپنی جھندت بنا لی ہے اور وہ اس قبضہ کو اپنے لیے حق وجہ سمجھتا ہے اس نے جو کیا درست کیا ممکن ہے اس شخص کے پاس بدبخت پٹواری کا بنایا ہوا کوئی ثبوت بھی موجود ہو لیکن سرکار کے پاس ریکارڈ میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ڈسپنسری کے لیے حکومت نے چکوک آبادکاری کے دوران جو زمین رکھی تھی وہ اس کی آنے والے وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے رکھی گئی تھی چک 89 کی یہ ڈسپنسری گرد و نواہ کے بارہ چکوک کی عوام کی صحت کی پیچیدگیوں اور مسائل کی صورت میں ابتدائی طور پر تشکیسی سہولیات کی فرامی کا اہم وسیلہ ہے مطلب جو افراد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کروڑ یا فتح پور تک سفر نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے وہ اس ڈسپنسری میں پہنچ کر یہاں سے اپنی بیماریوں کی تشخیص کرنے کے بعد عدویات حاصل کر سکتے ہیں اگر ڈسپنسری کا عملہ محسوس کرے گا کہ آپ کی بیماری کا سٹیج ایسا نہیں کہ ڈسپنسری آپ کو عدویات فرام کرے تو یقیناً عملہ کا مشورہ آپ کی بیماری میں مزید پیچیدگی سے بچانے میں معاملہ ثابت ہو سکتا ہے ڈسپنسری کے حالت زہر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں یقیناً آپ نے بھی اس خطرے کو محسوس کیا ہوگا کہ یہ ڈسپنسری اس وقت جس حالت میں موجود ہے اسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس ڈسپنسری کی عمارت دھوپ اور موسمی اثرات سے بچانے کہ بدلے میں کسی بھی لمحہ عمارت کے اندر موجود افراد کے لیے دل خراش حادثہ کا باعث بن سکتی ہے یہی نہیں ڈسپنسری میں ایک ہیڈ پیمپ موجود ہے پانی کے لیے جو اس ڈسپنسری میں کسی بھی انٹیک کی مانت اب تک محفوظ وقابل استعمال ہے گو کے پورے چک کا پانی مزر سہت اور گندہ ہے لیکن ڈسپنسری میں آنے والے یہاں سے گزرنے والے افراد وہ بچے اسی پانی کو پیتے اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں دیگر ضروریات میں بھی اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے ڈسپنسری کی حالت ازار کے باوجود اس وقت کموں بیش پشٹاس مریض ڈسپنسری میں ہر روز آتے ہیں اور اپنے لیے علاج معالجہ کی سہولیت و عدویات حاصل کرتے ہیں ہماری حکومت پنجاب سے یہی درخواست ہے کہ اس ڈسپنسری کی حالت ازار کو دیکھتے ہوئے نہ صرف عمارت کی تعمیر کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں بلکہ ہماری ظلی انتظامیاں و تحصیل انتظامیاں سے بھی ترخواست ہے کہ اس ڈسپنسری کی زمین جس نے بھی اپنے قبضہ میں لی ہوئی ہے زمین واگزار کروانے کے بعد واپس ڈسپنسری کو دی جائے اور ڈسپنسری کو اپگریٹ کرنے کے بعد یہاں ڈاکٹر اور الہوی کو تینات کیا جائے چک ایٹی نائن کی ایک اہم شخصیت نے اس وزڈ کے دوران ہمارے ساتھ ملاقات کی اور ملاقات کے دوران انہوں نے ہمیں بتایا میں میڈیا گروپ دا پہلے سفت پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ساڑے اس علاقے دے وچائے نہ اور ساڑے علاقے دے جیڑے مسائل نوں جنابہ لی انہوں نے اجاگر کرنے دے کوشش کی تھی ہے اج جہ جگہ دے میں کھڑا ہوں اج جگہ دے تقریباً اے ڈسپنسری جیڑی ہے پنجاز سال دے عرصے تو ایک اہم ہے اور پہلے ایک اچھی بلڈنگ ہوندی سی تے پھر چودری افضل گجر جیڑے ایم پی اے بنے انہوں نے دے نال پھر ساڑا ایک علاقے دے چیرمن جیڑے بابا شیر ممال انہوں نے تاون دے نال اے ساڑی ڈسپنسری جیڑی ہے وہ اپ گریڈ ہوئی ہے اے ایٹی اپنا فائیب دے میں چھے یعنی کہ انیس سو پنجازی دے میں چھے اے قیم ہوئی ہے دسپنسری ایس تا ایس تا اس چک دے بادی جیڑی ہے ایس ٹیم جیڑی ہے تقریباً میرے عداد و شمار دے مطابق تقریباً آٹھ ہزار دے قریب ہے جبکہ اے جیڑی ڈسپنسری ہے اس تقریباً فتح پر اور کروڑ دے مین مرکز دے بچے اے جیڑی ڈسپنسری قیم ہے اس دے بچے تقریباً ایسے بارہ چکوک نے جیڑے اس نوں کیچ اپ کر رہے ہیں اور واحد ڈسپنسری ہے جیڑی اچھے یعنی کہ سٹاف عملہ بھی ہے ماشاءاللہ اور میڈی سام دی ذرا تھوڑی جی کمی ہے کیونکہ جی آٹی ہے جی آٹی دے بچے جیڑا چھوٹا چھوٹا جا کوٹا سسٹم جیڑا کام آندا ہے لیکن مریضان دی ریشو جیڑی ہے الحمدللہ بہت زیادہ ہے اور عملہ بھی جیڑا ایس ٹیم حاضر موقع دے موجود بھی بیٹھے ہے لیکن اس ڈسپنسری دی جیڑی ہے خد و خال جیڑی ہے بہت ہی خاصتہ حالت دے بچے جیسے پہلے ڈی سی صاحب اپنا رانہ گلزار صاحب رہے نا وہ دورت دے بچے بھی اسی پرینٹ میڈیا دے تھرو جنرابلی اس نو بڑا اپ ڈیٹ کیتا ہے انہاں نے آکے وزر بھی کیتا ہے سی لیکن انہاں دے کہیں دے بکول ایس ٹیم سری دے بچے جیڑی ہے نا دو پویں اپنا پلر بھی کھڑے ہوئے نا وہ بھی موقع دے موجود ہو رہے ہیں اور مریض دے جیڑے نا وہ جنرابلی اس تو زیادہ جیڑے محسوس کر دے ہیں لیکن مجبوری ہے کہ ایس دی چھت جیڑی ہے وہ بڑی خاصتہ حال ہے بارش آ جاوے یا زیادہ طوفان دی شکل دے بچا جاوے او دے بچا کے ساڑی ڈیسپینسری جیڑی ہے نا ساڑنوں بیٹھنا بھی بڑا ہے اس دے بچے یعنی کے کہ کیمتی جاندہ نقصان ہوندہ بھی خطرہ ہے میں میڈیا دے گزارش کریں گا کہ اسی اگے بھی اس نو بڑا پوٹ آف کیتا ہوئے ہیں اور اس دا بقیدہ جناب علی سروے بھی ہو چکے ہیں لیکن سروے ہوندے باوجود بھی جیڑے نا تھوڑا کام جیڑے نا کوئی پینڈنگ دے بچے جا رہے ہیں اسی چانے ہیں کہ ساڑی جیڑی ہے جی آڈی ہے اس نو اپگریڈ دا درجہ دیتا جا ہے چکوک نو جیڑے نا اے تیبی سہولیہ جیڑی فرس ٹریٹمنٹ ہے اس دے ویچے انہوں کافی ساری اینکے ایک سہولہ جیڑی ہے مویسر آئے گی ماں امید کریں گا انشاءاللہ کہ اپنا سی ایم پنجاب مریان نباز شریف اور ساڑے ڈی سی صاحب جیڑے نا اے سی صاحب نے ساڑے ہیل دپارمنٹ سی او صاحب اور ڈی اے چو صاحب نے انہوں دے گیا سی ہیں رکیش کر رہے ہیں کہ اس نو فوری طور تے اس جی آر ڈی نو جیڑا اپگریڈ کیتا جائے اور خاصتہ حال ڈیسپینسری نو جیڑا نا اس دی جیڑے رپیرنگ کیتی جائے بھیا اس نو مکمل امارہ جیڑی تعمیر کیتے جائے اسی شکریہ دا کریں گے اور میں امید کریں گا کہ اس چک دی ڈیسپینسری چے واہ دی اے جناب علی فتح پور اور کروڑ دے جیڑا مین مرکز ہے ساڑھی تسلیل کروڑ دے مین بڑا چک آبادی دے نا آدھر اٹھ ہزار دی آبادی دے مستر شکریہ